میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیلے سے ہوں گے اپنے چینل آئیشہ ہیل فیڈ بیٹی میں آپ سب کو خوش آمدی دوستو آج میں آپ سے چہرے سے کیل محاسے اور دانوں کے نشان ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا آسان سا علاج شیئر کروں گی کیل محاسوں کا مین ریزن جل پر زیادہ چکنائی کھانے سے ہوتا ہے کیل محاسے جب ایک سائٹ سے ختم ہوتے ہیں تو دوسری سائٹ پر ہو جاتے ہیں اور ایسے نشان چھوڑ جاتے ہیں جو کہ دکھنے میں بہت برے لگتے ہیں اور کافی گرز تو شرمندگی بھی محسوس کرتی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کی سکن پر بھی بار بار دانے نکلتے ہیں تو میں آج آپ کو اسے بچنے کا ایک طریقہ بھی بتاؤں گی جو کہ ویڈیو کے دوران آپ کو دکھنے کو ملے گا دوستو آج سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیا سلسلہ شروع کرنے چاہ رہے ہوں جو کہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو دکھنے کو ملے گا اس کو دیکھ کر آپ مجھے اپنی رائے سے آگا بھی کریں کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا اگر آپ کو اچھا لگے گا تو نیکس ویڈیو میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف اس کے لئے دوستو ہمیں سب سے پہلے ایلو ویڈا کا پودا لینا ہے جو کہ عمومن گھروں میں مل جاتا ہے یہ زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے ڈیڑھ سے دو سو روپے میں اس کا گملہ آسانی سے مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ بازار کا کوئی سابی جیل یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ہنڈریڈ پرسن پیور ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں نے اس کا جیل نکال لیا ہے ہم اس کا ایک چمچ ایلو ویڈا جیل لیں گے اب ہمیں اس میں جو چیز ڈالنی ہے وہ ہے نیم کے پتے آپ کو یہ بھی بہرسانی مل جائیں گے سب سے پہلے تو آپ نے ان کو دھو لینا ہے اب ایک بول بھر کر اس کو لے لینا ہے اور اس میں پانی ڈال کر اس کو بلینڈ کرنا ہے جب یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے گا تو یہ اس طرح کا دیکھیں گا آپ نے اسے ایک چمچ ایلو ویڈا جیل میں ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے میکس ہونے کے بعد یہ آپ کو کچھ اس طرح کا دیکھے گا اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ بیسن کا آٹا بیسن کا آٹا ڈالنے سے یہ ایک گھاڑا پیسٹ پڑھ جائے گا اس کو پتلا کرنے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے ارکی گلاب دو چمچ ہم اس میں ارکی گلاب شامل کریں گے آپ کسی بھی اچھی بران کا ارکی گلاب لے سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے میکس کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو یہ پیسٹ کارا لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا ارکی گلاب اور بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ سے امپورٹن ٹپ شیئر کر دوں اگر آپ کے فیس پر بار بار دانے نکلتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ ایک کلاس کریلے کا جوسٹی ہے یہ کروہ ضرور ہوتا ہے لیکن یہ آپ کے پھون کو ساف کرے گا تاکہ آپ کو دوبارہ سے پنپل نہ ہو سکے اگر آپ کو اس سے پینے میں کباہت ہوتی ہے تو آپ نیم کے پتوں کا بھی جوس پی سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا کن ساف ہوگا اور آپ کو جو بار بار دانوں کی شکایت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اب میں اس کے استعمال کا طریقہ بتاتی ہوں اسے آپ نے کسی بھی روئی کی مدد سے یا پھر آپ اپنے ہاتھوں سے بھی اسے لگا سکتے ہیں اس کو اچھے سے پورے فیس پر پھیلا دیجئے پھیلانے کے بعد اس کو تیس منٹ تک اپنے فیس پر ایسے ہی رکھئے پھر ساتھے پانی سے اپنا موں دھولیجئے اس کو آپ دو سے تین دن تک کسی ایر ٹائٹ پوتل میں بند کر کے بھی روم ٹیمپیچر پر اسٹور کر سکتے ہیں اس کو آپ نے روزانہ لگانا ہے لگانے کے بعد ایک دو منٹ تک مساج کرنا ہے اور پھر تیس منٹ بعد اپنا چہرہ دھولینا ہے اس کے روزانہ استعمال سے آپ ایک ہی ہفتے میں اپنے دانوں کو ختم ہوتا ہوا دیکھ پائیں گے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شائع کیجئے گا اور لائک بٹن دبانا بلکل نہ بھولیں تو ناظرین آج سے میں آپ لوگ کو ہر ویڈیو کے اینڈ میں کچھ شیئر شیئر کروں گی امید ہے آپ لوگ کو ضرور پسند آئیں گے موسیقی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ